نحمد و نسلی علی رسول کریم اما باد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسلم انسلم المسلم من لسانه و یدید خوکمہ کار علیہ السلام میرے بھائیو دوستو مسلمان کو تکلیف دینا عذیت دینا چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو یہ درست نہیں ہے یہ مسلمان کے لیے زیبہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو جو ہے پریشان کرے دوسرے مسلمان بھائی کو پریشان کرنا تکلیف دینا حرام ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے ایک صحابی فرماتے کہ ہم بھی آپ علیہ السلام کے جو ہے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی وہاں اسے اٹھ کر مجلس سے اپنی جوتیاں وہیں پہ چھوڑ کے چلا گیا دوسرے صحابی نے جو ہے اٹھا کر مزاق کے اندر جوتیوں کو نیچے رکھ لیا اور خود اوپر بیٹھ گیا جب وہ دوسرا صحابی واپس آیا اپنی جوتیاں تلاش کرنے لگا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا وہ بڑا پریشان ہو رہا تھا تو پھر اس صحابی نے فرمایا کہ آپ کی جوتیاں یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو فرمایا کہ اس کا تم کیا جواب دوگے تو اس صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مزاق کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا کیا جواب دوگے تین دفعہ یہی بات فرمائی اور ایک روایت میں فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے کسی مسلمان بھائی کو پریشان کرنا یہ درست نہیں ہے فرمائے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر کوئی کسی بھائی کو کسی وجہ سے جو ہے پریشان کرتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم ہر ایک دوسرے کو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کے اس کو جو ہے تکلیف سے دو چار کیا جائے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو پریشان کرنا کسی آج میرے بھائیوں ہم سائے ہم سے پریشان ہے ہم اپنے گھر کا گوڑا بھی جو ہے ان کے گھر کے آگے ڈالتے ہیں جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اگر جو ہے کوئی موقع ایسا نہیں جانے جاتے دیتے کہ جس سے ہم اپنے ہمسائے کو اپنے پروسی کو اپنے بھائی کو اپنے دوست کو پریشان کرنے کا جو ہے رستہ یا جو ہے کوئی بہانہ تلاش نہ کر رہے ہو یا کوئی طریقہ جو ہے نہ سوچ رہے ہو کوئی بھی جو ہے وارہم خالی نہیں جانے دیتے موسیقا